بھارتے کمیشتر پارٹی کے پور زلہ مندری لوگ تنتر سینانی ایوہ مزدور نیتا کامریڈ سمیع اللہ خان بیتے دس دسمبر کو آکاسمک ندھن ہو جانے کے قرار پارٹی میں شوک کی لہر دوڑ پڑی پارٹی کے ورشت کر کرتاؤں نے کامریڈ کے ندھن پر رویوار کو نگر نگم کے رانی لجمین بائی پارک میں ایک شردانجلی سباہ کا آئیوجن کیا شردانجلی سباہ کی مخ عدیتی پارٹی کے راشتی کاؤنسلنگ کے سدس اور پور ویدھائک کامریڈ امتیاز احمد اور پارٹی کے سبھی ورشت سدسیوں نے کامریڈ سمیع اللہ خان کی چت پر پشپ ارفت کر انہیں شردانجلی دی اس سمبن میں گورپورنی سمداتا سے بات کرتے ہوئے شردانجلی سباہ کے مخ عدیتی پور ویدھائک کامریڈ امتیاز احمد نے کہا مجھے سنکیت کر کے نکلے میں جا رہا ہوں ہم نے کہا آپ کو میں منا کیا تھا سنگھرس اس پارک کے اندر وہ کیے تھے جس کی گنتی نہیں ہے کامریڈ جگدیز گونڈ ان کو اور سوامیشمے کے تمام ساتھی جو سرکت کیے تھے آج بھی موجود ہیں ہماری بھی کلن لالا کی کیا حالت ہے وہ ہمارے ایک ٹیڈینئر کے ساتھ آج بھارتی کامریڈ سمیع اللہ خان کی سردانجلی سباہی ہے بھارتی کامریڈ پارٹی کے وہ بہت بڑے پرانے لیڈر تھے اور اس گورک پور چھیتر میں کئی آندولنوں کا مزدوروں اور کسانوں کے آندولنوں کا انہوں نے نیتری تو کیا تھا لوگتانتر کے لیے بھی وہ لڑے اور لوگتانتر رکشک سینانی بھی تھے اور وہ اب دیونگت ہو گئے ہیں اور یہ بڑا شاکنگ تھی بہت ایک جھٹکا لگا جیسے تمام مزدوروں کو کسانوں کو ہماری لڑائیوں کے کانیتری تو کرتے تھے خاص طور سے کامنیسٹ کتاروں میں اور یہاں کے اور بھی سماج سے بھی لوگ تھے سب لوگ دکھے اس بات کے لیے لیکن وہ ہمارے بیچ سے چلے گئے لیکن اب پرگیتی کا نیم ہے جانا سب کو ہے تو آج ان کو ہم لوگ دھانجلی دینے آئے ہیں آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کی سوائیں زندہ رہتی ہیں لوگوں کے دلوں میں جن سروتیوں میں باتیں پہنچتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں بہت دنوں تک ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں زندہ رہے گی اس لیے کہ لمبے سمجھ تک کئی دسکوں تک انہوں نے مزدوروں اور کسانوں کا نیتری تو کیا ہے لال جھنڈے کے فیلوسفی کو اس درشن کو یہ مانتے تھے ہمارے ایک ورش ساتھی کا نہ ہونا ہماری کتاروں اور پاتوں کو بہت کھلے گا اور ہم لوگ میں تو پردیش کمیٹی کے نردیش پہ یہاں آیا ہوں بھارتی کومنیس پارٹی کی سٹیٹ کونسل کی طرف سے میں اسسٹینٹ سیکیٹری ہوں اور میں یہاں آیا ہوں کہ ان کو بھاوینی سندھانجلی اپنی ارپیت کروں اور ایک جھوٹتا اپنی کتاروں کے ساتھ اور یہاں کے جو نیواسی ہیں ان کے ساتھ ایک جھوٹتا کروں